مغل پرہ میں پہلی سالانہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناکات کیا کیا فضاد عرود پاک کی صداوں سے گونچ دی رہی محفل ناپے سید آصف شاہ زنجانی محمد اختر محمد صابر سمیت فرزندان اسلام کی قصیت عداد میں شرکت کی اس حوالے سے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں عید محمد کی ریپورٹ میں باہجی لمند نبی مغل پرہ میں پہلی سالانہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا تقریب میں سید آصف علی شاہ زنجانی سید تصدق شاہ زنجانی محمد صابر محمد اختر سمیت فرزندان اسلام و عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصیت عداد نے محفل ملاد میں شرکت کی نام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آتا قرور بیجوں محفل ملاد میں نقابت کے فرائض سید عمیر نے ادا کیے تقریب کا احتمام پینٹر پاک نات کانسل کی جانب سے کیا گیا نات خانوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے سما بان دیا اور فضا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداوں سے گونج اٹھی تقریب میں مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی محفل ملاد کی خاص بات یہ تھی کہ بچوں نے بھی پرپور شرکت کی اس موقع پر سید عاصف شاہ زنجانی کا کہہ رہا تھا کہ علیہ اے کرام اور صوفیہ اے کرام کی بدولت ہی ہمارا مذہب شاد اور آباد ہے ہمارے بزرگوں نے دین پھلایا بے شمار دین پھلایا اور میں سمجھتا ہوں آج کلچر میں جونسا دین ہے کیبل کی ذریعے خراب ہو رہا ہے اور میں نے یہ سرکار کی محفل سجائی ہے ہمارے بچوں کو کلچر پیدا ہو اور ہمارے حضور خوش ہو جائے اس کلچر سے بھئی ہماری اولاد بہت اچھا کام کر رہی ہیں سرکار کا اچھا کام کر رہی ہے محفل میں حبیب خدا کو درود و سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا گیا محفل ملاد میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے مخلوقات کو اپنی نعمت عزماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنے پر اس کے شکر کا اظہار ہے کیمرامن کاشف کے ہمارا شہر کی ہر خبر کے ساتھ عید محمد سٹار ایشیا نیوز لاہو